آرٹیکل ون فور نائن جس کے نفاظ کا اعلان کیا فروغ نسیم صاحب نے یہ کہا کہ تجویز ہے کمیٹی میں جائے گا وزیراعظم سے بات کریں گے اب یہ صرف اور صرف ہدایات دینے کی بات کرتا ہے کرنے والی پھر سے سندھ حکومت ہوگی سو اس پر اتنا زیادہ واویلہ اس وقت سپیشلی آج جو بلاول صاحب نے بیانات دیئے وہ بھی ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے کیوں کیا جا رہا ہے فروغ بھائی ہمارے بھائی ہیں اور بڑا اترام ان کے لئے لیکن ان کی اس بات سے وہ خود انہوں نے میں ان کو سن رہا تھا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تجویز ہے اور ان کو پتا ہے انہوں نے کہہ رہا ہے کہ یہ تجویز پرونچل گورمنٹ مانے گی نہیں ہماری اور جب وہ نہیں مانے گی تو پھر ایک اور آئین کا ایک اور آرٹیکل ہے which is آرٹیکل 184.1 184.1 کے تحت پھر سپریم کورٹ involved ہو جائے گی اس کے اندر اور آرٹیکل 144.1 یہ کہتا ہے کہ جب حکومت گورمنٹ کے درمیان dispute آجا اور گورمنٹ کی پھر definition آگے لکھی بھی ہے کہ پرونچل گورمنٹ اور فیڈل گورمنٹ کے درمیان dispute آجا ہے تو وہاں پر سپریم کورٹ اپنی directive دے سکتا ہے گویا کہ یہ total مجھے جو سمجھ میں آئی بات یہ ایک ایسی strategy ہے کہ جو کہ آپ پرونچل گورمنٹ کو ایک کوٹ کے معاملات میں جا کر ایک بحث چلے گی وہاں پر سپریم کورٹ میں جائیں گے پھر وہ یہ decide کرے گا سپریم کورٹ کے آیا کہ یہ لاغو ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا اور اگر لاغو بھی ہو جائے تو صرف آپ direction دے سکتے ہیں آپ آپ عملا کچھ نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں آپ نے اگلی بات جو کی کہ پرونچل گورپ لاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اس پہ واولہ مچایا ہے چیزیں کی ہیں میرے یہ خیال ہے کہ فروغ رسیم صاحب کے اس statement کے بعد پیپلز پارٹی کو تو موقع مل گیا ہے کہ وہ سندھ میں جا کر سندھ کارڈ استعمال کرے اور لوگوں کو یہ بتائے کہ پتہ نہیں کوئی کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی کوئی بات ہو رہی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں as a kراچی iid جو آج کراچی کی problem ہے اس میں آپ مجھے بتائیے کہ مجھے پانی آج چاہیے مجھے سفلیچ کا رضام آج چاہیے کچھرا آج نہیں اٹھا سڑکیں آج صاف نہیں ہو رہی ہیں نالے آج صاف نہیں ہو رہے تو اس میں یہ ان آئینی آرٹیکلوں کے چکر میں ہم رہیں گے کوٹوں کے چکر میں رہیں گے statement کے چکر میں رہیں گے تو کراچی that means کہ جب تک کراچی بیمار ہوتا رہے problem ہوتی رہے میری request ہے اس میں بڑی معدبانہ request ہے وہ یہ کہ فروغ نسیم صاحب خود وفا کی وزیر ہیں اور میں again میں کہہ رہا ہوں میں بڑے احترام سے یہ والی بات کہہ رہا ہوں وہ خود وفا کی وزیر ہیں وزیر آدم پاکستان یہ آئینی ترامیم کرنے سے پہلے بھائی ایک دفعہ وزیر آدم کراچی آ جائے نا اور آ کر وزیر آلہ سے ایک دفعہ بات تو کریں اور publicly پھر آ کر announce کریں کہ انہوں نے سی ایم ہاؤس جا کر کراچی کے لیے کیا بات کی ہے